السلام علیکم کمری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے کمری سال کے کل بارہ مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے میں انتیس یا تیز دن ہوتے ہیں ہر نئے مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے نیا چاند مغرب کی نماز کے بعد دیکھا جاتا ہے اور نئے مہینے کی چاند دیکھنے کے بعد ابتدا ہو جاتی ہے یعنی یکم یا پہلی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے رمضان الکریم کمری سال کا نوہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے اختتام پر جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شبوال کا ہے شبوال یکم شبوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے اور اس کے چاند کو دیکھنے کا احتمام بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے دعا مانگی جاتی ہے اللہم آہ اللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ ترجمہ اے اللہ پاک ہم پر اس چاند کو امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ کریم ہے لیلت الجائزہ اس چاند کو دیکھنے کے بعد جو شب آتی ہے یا رات آتی ہے اس کو لیلت الجائزہ لیلت الفطر یا چاند رات بھی کہا جاتا ہے اس رات کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا منانا چاہیے اس رات میں ہمیں اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے آیا اس مہینے میں جو مشک ہمیں کروائی گئی اب ہم بقیہ گیارہ مہینوں میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ ہم سچے مومن کی طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھک کر دکھائیں گے نہ کہ خواتین چاند رات کو بازاروں میں گھوم کر منائیں یا صاحبان آبارہ گردی کر کے منائیں خوٹلوں پر بیٹھ کر منائیں نہیں رمضان کی جو عبادتیں تھیں وہ پورے سال کے لیے مشک تھی ان عبادتوں کو ہم نے بقیہ مہینے میں بھی جاری رکھنا ہے اور اپنی عبادتوں کو زائل ہونے سے بچانا ہے ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے آمین